بیٹر ہیں اور ہمیں ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور ہمیں کبھی یہ احساس نہیں ہوگئے یہ دکوری میں ہیں اور ہم جو ہے وہ محبتہ بہت رہے ہیں بہت 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 رہے ہیں ماشاءاللہ دیجئے مشاہد فرطرام ان کی شرکتے ہیں ان کی محبتہ ہیں محبتہ بہت رہے ہیں یہ آل رسول کے شہزادیں بارس آرہوں پر یہ بڑے بڑے آستانوں کی دیرتیں ہم ان حقیر لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں اور ہمیں بباہت کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بوش رکھے ان کو ترقیہ عطا کرے اور یہ آخرت میں کام جاتیہ عطا کرے ان کو خدمت کرنے کا جذبہ عطا کرے اللہ تعالیٰ ہم ساتھ کے حوال کو دست کرمائے ہماری کے دعا یہ ماشاءاللہ دستہ سجا ہوا دستہ سجا ہوا ہم بہت بڑے مٹھے مٹھے ہیں یہ نسل کی شرکت ہے تو میں پہلا دیکھنا ہوں بغیر مکی صاحب کی امتدار دیجئے ہوئے کہ کلیے کہ انشاءاللہ وہ بھی مجھے مکی صاحب نے بیانت دیئے پہلا خودی شروع ہوئے ہیں مکی صاحب چھوڑا سا آپ کو بتائیں گے یہاں کی جو جتنے کی طریقے ہیں صوفیاء کے ان کے حوالے پر اس معلومات میں کی سباب پڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ جو سلسطہ طریقہ جو ہوتا ہے صوفیاء کے تقریباً اسی سے اوپر یہاں پہ سے اس لئے ہیں مختلف مشایخ اقرام ہوتے ہیں جو جنہوں نے اپنے آسانے بلائے ہوئے ہیں جس طرح آپ نے سنا ہے پاکستان کا اطحان کا ہی نظام پرانے مشایخ ہوتے تھے وہاں پہ تبلیغ بھی ہوتے تھے تدریس بھی ہوتے تھے تقریب بھی ہوتے تھے وہی نظام جنہوں نے رکیا ہوئے ہیں بہت زیادہ ہیں یہ عرب لوگ ہیں خود جاننے والے ہیں یہاں پہ جو مشہور سلاسر ہیں ان میں تقریباً یہ آجاتے ہیں سلسطہ رفائیہ سلسطہ احمدیہ سلسطہ شازلیہ یہ بہت زیادہ مشہور ہے جو امام ابو الحسن شازلی کے ان کے پیروکار ہیں ان کے دین احباب چلاتے ہیں سلسطہ رجانیہ اس طرح وہ عزیر کے معجو ہیں وہ طلبہ وہ یہاں سے ذکر بھی کرتے تھے جنہوں کے معجو ہیں اور اس کے علاوہ سلسطہ رفائیہ امام احمدہ رفائی سے ہے اور اس کے علاوہ بہت زیادہ سلسطہ اور یہ خاص بات یہاں کی ہے کہ ہر محرم کو سال کا جو نیاز مہینہ شروع ہوتا ہے یہاں پر حضرت کے موجود سے یہاں پر محفل ہوتی ہے پورے مصر کے جتنے سلسطے ہیں سارے یہاں پر جمع ہوتے ہیں اور بہت بڑا جمع نکالتے ہیں تو تعالیٰ اکبر و آئینہ اور یہ بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں تو مولا حسین امام حسین علیہ السلام کے جو مزار وہاں پر جمع ہوتے ہیں وہاں مدرب کے بعد بہت بہت بڑی محفل ہوتی ہے اور اسی طرح بارہ ربولہ عمر کو شاہ صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربولہ عمر کو بہت بڑی محفل ہوتی ہے اس میں بھی سارے سلسطہ راتے ہیں تقریباً لاکھوں میں اجتماع ہوتا ہے جو کہ ایک دراست سلسطہ ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے سیدہ محمد صلی اللہ علیہ السلام ان کے دلار تک یہ تقریباً چار پانچ ہمڈے تک یہ چلتا رہتا ہے اور شاہ کے بعد وہاں بہت بڑا اعتماع ہوتا ہے محفل ہوتی ہے محفل زکر اور خطاب ہوتا ہے یہاں کے لئے بہت بڑے معددس ہیں شیخ احمد عمر حاشم صاحب ان کا خطاب ہوتا ہے اور یہ لوگ اتنے جذبے میں مہم ہوتے ہیں کہ ایسی چیزیں ہمار رہے ہوئے سلکان کی موتا ہے ایسے یار صلی اللہ کے نعرے ہوتے ہیں محبتیں ہوتے ہیں ان کیوں اور یہ دیکھیں شفاق صاحب یہ علم کا کہہ رہا ہے یہ اس دلتی کو ان کا کہہ رہا ہے علم کا مرکز کا آج ہے بلکل اگر یہاں کے مشاہب علماء کا یہ اگر آلمہ سفر کیا دعا جا سکتا ہے پاکستان میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سفریاں کتری ترکہ ہے یہ تو عدد ہے اور یہ اس طرح کی الفاظ سے اور اس طرح کی ترینے کرتے ہیں میری صاحب زمین نے مصر اتحاد امت مسلمہ کے لئے بڑی کوشش کر رہا ہے جانت العظم میں ہر مسئلت کا نٹا پڑھ رہا ہے ہر مسئلت سلپی ہو سنی ہو جو بھی ہو شیعہ لگتے ہیں شیعہ لگتے ہیں شیعہ محبت محبت پچھلی عفتے کی بات ہے مولا ساہم مجھے ایک ایرانی ساتھی ملا ہے جتورت ہوں گردو آتی تھی کھڑے تو لوگا الہاربیہ میں ہیں ایرانی بات ہوں گردو آتی تھی تو میں نے اسے فارسی مقلام کیا تو دور باتیت کی خیر خیرت کی پھر میں نے اسے پوچھا کہ آپ شیعہ ہیں یا سنی کہتے ہیں میں شیعہ ہوں وہ شیعہ تھا اور یہاں کے جانت پرزر میں پڑھ رہا تھا کہ ایک اتفاق نہیں ہے یہ یہاں کا جو نظام ہے یہ ایرانی مجھے شیعہ تو بہت اچھا نظام ہے یہاں کی صرف ایرانی نہیں بلکہ فارقہ میں مسئل میں وہ شیعہ تھا سوریہ کے لئے ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں انہوں کی بات شیعہ ہیں سوریہ کے بھی ہیں سوریہ کے بھی ہیں یہ شروع ہم جمعیلے تھے غسان اور انہوں سے بات رٹھتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ ایک قرآن اور ایک خدا اور ایک نبی پر جمع ہو سکتی ہیں ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے گروہ چھوڑنے ہوں گے مذہبی تقسیم سے نکل کر مسلکی تقسیم سے نکل کر ایک دینی تقسیم پر جمع ہونا ہوگا جس میں امت مسلمہ کی کامیابی ہے کیونکہ آج کفار جو ہیں ہمیں اس نام پہ نہیں مار رہے کہ ہم اپنی ربنی ہیں یا وہابی ہیں شیعہ ہیں یا کہ ظاہری ہیں بلکہ وہ اسلام کا نام لینے والے زوال آ رہے ہیں ان کو تباری کر رہے ہیں بم پھینٹ رہے ہیں ایران ہو عراق ہو افغانستان ہو چین ہو کشمیر ہو پاکستان جو بھی پوری آل میں اسلام رہے انہیں بسہت کر پیدا دار رہے ہیں صحیح صحیح چاہے کوئی مسلمان یورپ میں ہے تو اس کے لئے بھی مشکلیں ہیں یعنی مختصر یہ ہے کہ یوں سن جا جائے کہ آج کے اس دور میں یہ تو جنگ لگی ہوئی ہے اس لئے یہ نہ سنجھے کہ یہ امریکہ اور پاکستان یا امریکہ اور عراق یا امریکہ اور پھانستان کے مابین جنگ ہے بلکہ یہ ادیان کے مابین جنگ ہوگی ہے اسلام اور کفر کے مابین جنگ ہے یہود اور اسلام اور نشارہ اور اسلام اس لئے اس چیز کو کھوٹکے اس چیز کو مطلب رکھتے آگے چلوانے موسیقی موسیقی یہ خود ہی شروع کر لیے